اسلام علیکم پیارے بچوں عزیز طلبہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح مصیبتوں کے پہاڑ حضرت عیوب علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت عیوب علیہ السلام کو سبرکہ پھل ملتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی کے ان حالات میں بھی خدا کی عبادت ترک نہ کی پیارے بچوں ان تکلیف میں بھی آپ اپنی زبان پر خدا کا ذکر رکھتے کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے انہیں یقین تھا کہ خدا مجھے سبرکہ پھل ضرور دیں گا آخر خدا کو حضرت عیوب علیہ السلام کے حال پر رحم آ ہی گیا آپ کی آزمائش کے دن ختم ہو گئے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ اس حالت میں اس تکلیف میں عیوب علیہ السلام بیس سال تک رہے لیکن کبھی آپ علیہ السلام نے اللہ سے شکایت نہیں کی اتنی تکلیف میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ کی عبادت کرتے ایک دن خدا کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا خدا نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس چشمے کا پانی پیو اور گسل کرو پیارے بچوں عیوب علیہ السلام روزانہ یہ پانی پیتے اور گسل فرماتے خدا کے فضل و کرم سے آپ کا مرض ٹھیک ہوتا گیا ایک دن آپ پوری طرح سہت یاب ہو گئے آپ علیہ السلام کے کھیت بھی ہرے برے ہو گئے باغوں میں بہار آ گئی گم کے بادل چھٹ گئے زندگی میں خوشیہ لوٹ آئی حضرت عیوب علیہ السلام انتہان میں پورے اترے تھے آپ اللہ کی آسمائش میں کامیاب ہو گئے کہانی ختم ہونے کے بعد نانی اممہ نے پوچھا بچوں بتاؤ تم نے اس کہانی سے کیا سیکھا اسما جو عمر میں سب سے بڑی اور سیانی تھی یعنی ہوشیار تھی بولی نانی اممہ ہم نے سیکھا کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی